اسلام علیکم ٹری کلاس یہ آپ کا اسلامیت کا لیکچر ہے بیٹا ہم نے پڑھا تھا سبق نماز اور اس کے اوقات اور عداب اس کی ریڈنگ کی تھی ہم نے اور اب ہم اس کے سوال جواب حل کریں گے نوٹ سے سب سے پہلا سوال ہے نماز کے عداب لکھیں نماز عدا کرنے کے عداب درزیل ہیں نماز عدا کرنے کے لئے جسم اور لباس کا پاک ہونا ضروری ہے جس جگہ نماز عدا کی جائے وہ صاف اور پاک ہونی چاہیے نماز سے پہلے وضوح کرنا ضروری ہے اور خلوص سے نیت سے نماز عدا کرنی چاہیے سوال نمبر دو ہے نمازوں کے نام اور ان کے پڑھنے کے اوقات لکھیں نمازوں کے نام اور ان کے پڑھنے کے اوقات درزیل ہیں فجر کا وقت پوپ ہوتنے سے سورج نکلنے سے ذرا پہلے تک رہتا ہے زہر کا وقت دن ڈلنے سے نماز اثر سے پہلے تک باقی رہتا ہے اثر کا وقت دن کے آخری حصے میں سورج جھوپنے سے پہلے تک باقی رہتا ہے مغرب کا وقت سورج جوروب ہونے سے لے کر شفق ختم ہونے تک رہتا ہے عشاء کا وقت شفق ختم ہونے کے بعد سے رات کے دو تہائی حصے تک باقی رہتا ہے سوال نمبر تین ہے نماز پڑھنے کے فائدے لکھیں نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہیں وہ لکھنے ہم نے نماز پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں ان میں سے چند درزیل ہیں نماز پڑھنے سے انسان ساتھ اترا رہتا ہے نماز پڑھنے سے انسان وقت کی پبندی کا عادی ہو جاتا ہے دل نیکی کے کاموں کی طرف راگف ہوتا ہے باجمال نماز پڑھنے سے اپس میں میل جول بڑھتا ہے اس کے بعد سوال نمبر چار ہے اس کا آخری سوال خانہ کعبہ کی اہمیت لکھیں خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف موں کر کے نماز عطا کرتے ہیں خانہ کعبہ عبادات کا مرکز ہے حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ کے گرد ہی چکر لگائے جاتے ہیں جس کو تواف کہا جاتا ہے خانہ کعبہ کی زیارت کا بے انتہا سواب ہے خانہ کعبہ تمام مسلمان کے لیے قابل احترام ہے یہ اس کے چار سوال ہیں آپ نے ان کو یاد کرنا ہے ان کی پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ نیکس ٹیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ